تو اگر میں ڈائلیک بھول گئی تو انہوں کو پتا ہے کہ اب میں بھول گئی ہوں تو انہوں نے پڑ سے اپنی لائن چینج کر کے تو اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ میں کوسر شباز کوسر اور آج جو ویڈیو ہماری وہ ہے پاکستان کی بہت بڑی اداکارہ جو کسی تاروف کے موتاج نہیں ہے بہت بڑا نام جی میری مراد ممتاز ممتاز جیسے انٹرویو لہتے ہیں آمیر بھائی بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور جب بھی انٹرویو لیا انہوں نے لیا اور ان سے بڑی پیار کرتے ہیں محبت ان کے آپ سے موادت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ تکلیف دیتے ہیں انٹرویو انہوں نے کہا رہے ہیں آپ جب بھی حکم کیا کریں میں آپ کے انٹرویو دوں گے تو اس انٹرویو میں اصل بات کیا ہوئی کہ ان کے صاحب کا شوہر رحیل باری صاحب جس کے بارے میں میڈیا پر ایک تیل کا مچہ ہوا تھا کہ وہ گئی اور وہ نہیں ملے سچ تھا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ میرے بیٹے سے ملے ہیں اور میں چاہتی تھی کہ باپ اپنے بیٹے سے ملے میں ان کی صاحب کا بیگم ہوں موجودہ بیگم کے ساتھ رہے ہیں ان کے بچے بھی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ دے میں تو یہ کہتی کہ میرا بیٹا باپ کی شفقہ سے محروم رہا ہائے اور وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرے تو ان نے کہا کہ میرا بیٹا گیا اور وہ ملا یہ راز بھی جو لوگ تیل کا مچہ ہوا تھے نہیں ملا پہلے ایسا تھا لیکن وہ مل چکے ایک دن نئی خبر یہ تھی دوسری ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس ڈریکٹر کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن فیل کرتی تھی اور اعتماد کے ساتھ کام کرتی تھی اور ان کے کام کو پسند کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے سلمان صاحب بہت بڑا نام پاکستان فلم رسٹی کا خاص طور پر اگر میں میرے خیال میں میرے خیال میں میں بھول اگر نہیں رہا تو سید نور صاحب کے بھی وہ استاد ہیں تو بہت بڑا نام ہے انہوں نے مجھ سے بہت اچھا کام لیا اور جس طرح کا کام میں کرنے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا لباس آپ کو کون سا پسند ہے اس نے کہا سارے لباس لے کے میں جینز پیرنا اچھی بات سمجھتی ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کون کون سی فلم ہے آپ نے کس کی صدا کر رہا کہ ساتھ کس صدا کر رہا انہوں نے کہا کہ شمیم آرہا مجھے پانچ سال کے لیے اپنا پابند کر لیا جب مجھے ملی تو ہمارا ایک کراس ہو رہا تھا شوٹنگ درہا میں ایک اپ روم میں جا رہی تھی وہ واپس آ رہے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہا کہ اس لڑکی کو میرے پاس بھیجو جب میں کہا انہوں نے کہا پانچ سال کے لیے آپ میری نئی فلموں کی امین ادا کر رہا ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ میرے اور بابرہ جی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بہنیں بنی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ندیم صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ندیم صاحب اپنے کام سے کام رکھتے تھے اگر وہ کہتی ہے کہ ندیم صاحب کے سامنے اگر میں اداکاری کر رہی ہوتی تو اگر میرا کوئی ڈائلاغ مجھے بھول جاتا اگر کوئی ڈائلاغ مجھے بھول جاتا تو ندیم صاحب اگلی لین بول دیتے تھے اور وہ میسوس بھی نہیں ہونے دیتے بہت بڑا تعاون کرتے تھے اداکاروں کے ساتھ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی میں جنرل کو سب کریں